نمسکار دوستو آج ہم پھر سے آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین ویڈیو لے کر آجر ہیں اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ایک ٹیبلیٹ کی جس کا نام ہے او فلو ٹاس او جیڑ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹیبلیٹ کس کام میں آتی ہے آپ اگر اس کو خریدتے ہیں تو آپ کو یہ کتنے روپے کی پڑھنے والی ہے اس کو کس کمپری نے بنایا ہے اس کا یوز کس کس بیماری میں کیا جا سکتا ہے اس کے سائٹ ڈیفیکٹ کیا ہے اور اس کی ڈوج کیا ہے دوستو تو دوستو ویڈیو آنتے تک ضرور دیکھیں آپ کو بہت ہی اچھا ویڈیو ملنے جا رہا ہے دوسرا دوستو ہم آپ سے ایک چھوٹی چی ریکویسٹ ہو کرنا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے آپ کس میڈیسن کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں کمیٹ کے دوارہ بتا سکتے ہیں دوستو تو چلی دوستو بات کرتے ہیں آج اس ٹیبلٹ کی جس کا نام ہے او فلو ٹاس او جڈ دوستو اس کا نام ہے او فلو ٹاس او جڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سالٹ کی اس کے اندر دوستو سالٹ آتا ہے او فلوکسسن 200 ام جی اور انڈجول 500 ام جی اس کے اندر دوستو دو سالٹ ہیں ایک ہے انٹیوائٹک او فلوکسسن دوسرا ہے اور اینجول 500 mg یہ پیٹ کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اب بات کرتے ہیں اس کے کمپنی کی یہ انٹاز فارما سٹکالز لیمیٹیڈ کے آتی ہے انٹاز یہ کافی اچھی کمپنی ہے جس کے بہت ساری پروڈیکٹ آتے ہیں اور ریزلٹ بھی اچھے ہوتے ہیں دوستو تو آپ اس پر وزواز کر سکتے ہیں انٹاز کی اگر کسی اور میڈیشن کو بھی آپ دیکھتے ہیں یا آپ کو کوئی چگیسک پرچیس کرتے ہیں تو آپ بیجی جگ لے سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس کے امار پی کی تو دوستو اس کے امار پی آتی ہے 129 روپیس مطلب کی 139 روپے کی 10 ٹیبلٹ آتی ہیں دوستو جیسے کی اس پر لکھا ہوا ہے 139 روپے اور نیچے لکھا ہوا ہے پر 10 ٹیبلٹس تو دوستو آپ کوئی بھی میڈیشن کری دیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو اس کے امار پی ہے وہ کتنے ٹیبلٹ یا کتنے کیپسول کیا ایسے ہی بہت سی ٹیبلٹ 15 بھی ہو سکتی ہیں بہت سی 20 بھی بہت سی 30 بھی اور بہت سی 10 سے کم بھی ہو سکتی ہیں 6 یا 4 دوستو آپ کوئی بھی میڈیشن لینے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ کتنے کی امار پی ہے کتنے ٹیبلٹ کی امار پی اس حساب سے اس میں ڈیوائیڈ کر لیں تو وہ چیز آپ کو پتہ تل جاتی ہے جیسے یہ 139 روپے کی 10 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا 13 روپے کی سمٹنگ ایک ٹیبلٹ پڑھنے والی ہے دوستو اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے کام کی کہ یہ کس کام میں آتی ہے دوستو جیسے کہ یہ ایسے یہ ایک انٹیوائٹک ہے انٹیوائٹک کا کام ہوتا ہے کسی بھی طرح کی انپیکشن کو ختم کرنا دوستو یہ اورینڈاجول ہے اورینڈاجول ہے جو یہ پیٹ کے لیے اسپیسل آتا ہے اورینڈاجول کا کام ہوتا ہے مروڑ ایٹھن اور پیٹ درد کو بند کرنا یا اس کے جو اندر پیٹ میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی ہے اس کو ٹھیک کرنا تو دوستو یہ ایک طرح سے پیٹ کی جو مروڑ ہوتی ہے پیٹ میں انفیکشن ہے پیٹ میں درد رہتا ہے پیٹ میں سوزن آگئی ہے یا کوئی بار بار پوٹی جاتا ہے لیٹنگ جاتا ہے اس کے لیے پیٹ سمبندیت کوئی بھی سمجھ چاہتا ہے تو اس کے لیے چھیکش سے کسی دیتے ہیں بہت سے لوگ پائلز ہو جاتی ہے بار بار آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی دیتے ہیں پائلز میں درد رہتا ہے اس کے لیے بھی دیتے ہیں تو دوستو یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ پیٹ سمبندیت کوئی بھی سمجھ چاہتا ہے کسی میں بھی ہر چھیکش سک اپنے حساب سے الگ الگ دے سکتا ہے کوئی پائلز میں دے سکتا ہے کوئی پیٹ درد میں دے سکتا ہے کوئی بار بار پوٹی جاتا ہے اس کے لیے سکتا ہے کوئی کسی کے پیٹ میں انفیکس نے اس میں دے سکتا ہے پیٹ میں سوچنے وہاں پہ دے سکتا ہے تو ہر چیکشک اپنے حساب سے الگ الگ بیماری میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کنفیوز نہ ہو کہ پہلے چیکشک نے کسی اور بیماری میں دی آپ چیکشک نے کسی اور بیماری میں یہ ٹیبلٹ دی ہے تو آپ کوئی ٹینسن نہ لیں دوستو دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیبلٹ ہے اس کا جو استعمال ہے وہ کیسے کرنا چاہیے تو دوستو وہ بھی چیکشک کے پر depend کرتا ہے کہ چیکشک آپ کو کیسے دیتے ہیں وہ کوئی دو بار بتاتا ہے کوئی تین بار بتا سکتا ہے تو وہ چیکشک کے پر depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایک بار بتا رہے ہیں یا دو بار یا تین بار اور بچے کو یہ نہیں دینے چاہیے بارہ سال سے اوپر کے لوگوں کو یہ دی جاتی ہے دوستو اس کا استعمال آپ چیکشک کی دیکھ رہے میں کریں تب ہی اچھا ہوگا دوستو کیونکہ چیکشک دیکھ لیتے ہیں پیچنٹ کو اپنے سامنے کی بچہ یا بڑا وہ کتنی ایج ہے کتنا کھا سکتا ہے اس کا بیماری کیسے ہے تو وہ چیکشک دیکھ لیتے ہیں دوستو جو اس کی بیسک جان کر رہی تھی وہ ہم نے آپ پودی بتایا کہ یہ کس کام آتی ہے اور اس کا استعمال کیسے کیسے کرنا چاہیے اور اس کے جو دوستو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی اس نام سے یہاں پر نہیں مل لی ہے تو دوستو ہمیں سالٹ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر سالٹ کیا ہے تو اس سالٹ کی آپ کسی اور کمپنی کی ٹیبلیٹ لے سکتے ہیں جیسے کہ جن فلوکس او جڑ سب سے فہمس آتی ہے اس سالٹ کی جن فلوکس او جڑ دوستو جو چیکشک بہت لکھتے ہیں وہ بہت فہمس ہے وہ ہر جگہ پورے دیس میں ہر میڈگے سٹور پر جن فلوکس او جڑ ملتی ہے اس سالٹ کی جیسے بہت سے لوگوں کو دست ہو جاتے ہیں جو دست ہونے پر ہوسٹی لوگ نور فلوکس ٹی جڑ کھاتے ہیں ٹی جڑ میں جو ہوتا ہے ٹرینڈا جول ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے سالٹ نور فلوکس ٹرینڈا جول ٹرینڈا جول دوستو ایسا ہوتا سالٹ ہے کہ جو مو کڑبا کر دیتا ہے مطلب کی تیزاب بنا دیتا ہے جیسے آپ کے دست تو بند ہوگے دست تو وہ اس سے فاسٹ بند کرے گا دست راند روکتا ہے لیکن وہ مو جو جائے کا ہے سواد خراب کر دیتا ہے چارٹ سیدن کے لیے وہ بہت کڑ بھی ہوتی ہے تو جو لوگ اس ٹیسٹ خراب ہونے سے پچھنا چاہتے ہیں وہ اجڑ لے سکتے ہیں حالانکہ یہ ایک ساتھ نہیں روکتا ہے دیردی روکتا ہے لیکن اس کے سائیڈ بیٹ کم ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ ٹیبلیٹ ایسی بھی ہے کہ اگر آپ کے دست بند ہوگے اور آپ اسے پھر بھی کارے ہیں تو اب یہ لیٹنگ جام نہیں کرے گی لیٹنگ آپ کی آتی رہے گی جیسی نورمال آنے چاہیے لیکن ٹی جیڈ آپ کیسے نہیں کہا سکتے ٹی جیڈ میں اگر آپ کی لیٹنگ بند ہو چکی ہے اور اگر آپ نے ٹی جیڈ کا یوز کیا تو ٹی جیڈ لیٹنگ بھرکل سکا دے گی پوٹی آپ کی سکا دے گی پیٹ آپ کا ساپ بھرکل بھی نہیں ہونے دے گی تو ٹی جیڈ دوستو تب ہی لینی چاہیے جب دست زیادہ چل رہے ہو کور نہ ہو رہے ہو ٹھیک ہے دوستو اور اس کا استعمال آپ کسی بھی طرح کے انپیکشن میں کر سکتے ہیں اور جو چکستہ کرتے ہیں وہ ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیچ چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل پر 200 سے اوپر ویڈیو ہو چکے ہیں اور بہت سارے ویڈیو آپ سمجھ سکتے ہیں جب 200 سے اوپر ویڈیو ہوں تو کتنی ویرائیٹی میں ہمارے چینل پر ویڈیو ہوگی آپ اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا ان میں سے آپ کو ویڈیو نہیں دیکھنی کوئی اور نئی ٹیبلیٹ یا کسی اور میڈیسن کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کے دوارہ بدا سکتے ہیں ہم اسی میڈیسن کی ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے یا آپ کا کوئی بھی اور سوال ہے کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کسی بیماری سے جوج رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کس چکرسک کے پاس جانا چاہیے دوستو میں آپ کو پتا دوں کہ ہر بیماری کے یا ہمارے بوڈی کے جتنے پارٹ ہیں ہر پارٹ زیادہ تر پارٹ ہوگے الگ الگ چکرسک سپیشلسٹ ہوتے ہیں جیسے مائنڈ کا سپیشلسٹ ہمارے چیسٹ ساتھی کا سپیشلسٹ اور ہارٹ کا سپیشلسٹ پیٹ کا سپیشلسٹ پیٹ میں بھی کڈنی کا سپیشلسٹ تو دوستو آئی کا سپیشلسٹ اور ہڈی کا سپیشلسٹ تو اس طرح سے الگ الگ سپیشلسٹ ہوتے ہیں تو آپ اگر کسی بیماری سے جوج رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو صحیح سلا دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بیماری کو لے کر کس چکرسک کے پاس جا سکتے ہیں دوستو تو دوستو امید کر دیئے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو بہت بہت دنیا بات